مجھے تمہارا زادہ رہا کم دکھائی دے رہا لہٰذا تمہیں چند جمعہ مزید یہاں رکنا پڑے گا شاید تمہارے دوست تمہارے لئے کچھ پھیج دیں میں چلتا ہوں تاکہ سلطان دین و دنیا سے تمہارے لئے اجازت نامہ طلب کرو اگر تمہارے عزیز و عقاری کی طرف سے کچھ نہ آیا تو شب جمعہ اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تاکہ شاید تمہارے لئے خدا سے رحمت و مقفر طلب کریں مولا پر مارتے جم انسان کی لاش قبر میں اتاری جائے گی اس کے عزیز دوست رشتہ دارا لولاد بیویاں سب اسے چھوڑ کے چلے جائیں گے تب خدا کی آواز آئے گی میرے مل نے کہا گئے تیرے دوست رشتہ دار جن کی محبت پر تو گھنٹوں میں ڈھا رہتا تھا اور میری نماز کا وقت تو بزر جاتا تھا ابھی تک تو کوئی خبر نہیں میرے خالے میرے گھر والے مجھے بھلا بیٹھیں مجھے پرندے کی صورت میں اپنے گھر جانا چاہیے شاید میرے گھر والے اس شب جمعہ میرے لئے کچھ بھیجیں یہاں ایک بھی مستحق انسان نہیں ہے لگتا ہے انہیں صرف اپنے نام و نمود کی فکر ہے میری نام مہمان بھی صرف پیٹ پوجا کے لئے آئے ہیں کیونکہ یاد امام حسین میں ایک آنسو کا قطرہ بھی ان کی آنکھوں سے نہیں ٹپکا میرا بیٹا بھی مہد اس لئے رو رہا ہے کہ اس کا سرپرس جو نہیں رہا کتنا پردرد ہے یہ منظر مجھے لوٹ جانا چاہیے کسی کو بھی میری فکر نہیں اسلام علیکم دوست والیکم السلام یہ سیف کہاں سے آئے ایک بندہ خدا یہاں سے گزر رہا تھا جب تمہارے قبر پہنچا تو تمہارے لئے پاتھے اور یہ سیف اسی سلے میں ہے جو دیکھ رہے ہو خدا اس پر رحم کرے کے بروقت آیا ہے اب سمجھا کہ دنیا میں ہمارے آمال مرنے والوں کے لئے کس قدر موثر اور مشکل کشاہ ہوتے ہیں لیکن ہم دنیا میں ان پر کوئی توجہ نہیں دیتے میرے دوست ایک خبر تمہارے لئے ہے سنو گے تو خوشی سے پھولیں نہیں سماؤ گے مجھے خبر دی گئی ہے کہ حضرت عباس علیہ السلام اپنے والد علی ابن اپی طالب کے سپارش پر اور چند امام زادے و بزرک ہستیاں کہ جن کے لئے تم نماز شب میں دعا کیا کرتے تھے یا ان کے مزار پر جا کر فاتح خانی کرتے تھے انہیں معلوم ہوا ہے کہ تمہیں سپریاخرت درپیش جس کا سامنا سب کرتے ہیں تو ان حساس لمحات میں چاہتے ہیں کہ وہ تم سے ملنے آئے میرے خدا میں اس قابل نہیں تھا میں اور یہ سعادت تھا وقت امداد ہے دل کی فریاد ہے درد و غم سے بھری اپنی روداد ہے وقت امداد ہے دل کی فریاد ہے وہ جو سامنے موجود ہیں حضرت عباس علیہ السلام ہیں اور حبیب ابن مظاہر اور دیگر ہستیاں بھی ہم رہے ہیں ان کی آمد کا مقصد صرف تمہاری دلداری اور تسلی اور تشقی ہے اور محبین کے لیے ان کی شفاعت و تادرسی آخر وقت پر موقع ہے وہ تشریف لائے ہیں تاکہ تم ان کی شفاعت سے مایوس نہ ہو جاؤ اور سفر کے لیے آمادہ ہو جاؤ کیونکہ آگے چل کر تمہیں مزید سخت مراحل سے گزرنا ہے وہ مراحل جو گناہگاروں کے لیے اور بھی سخت روح و فرسان ہیں منزل قید ہے بند ہے راستے زخم خردہ بدن پاؤں میں آب لے رہبری کے ہے مہتاج سب قافلے میرے کشکول میں آپ کی یاد ہے آپ کی یاد ہے وقت امداد ہے دل کی فریاد ہے بلا جائیے دل کی فریاد ہے میرے دوست خود کو سفر کے لیے آمادہ کرو تمہیں مزید زادہ راہ کی ضرورت ہے میں دوبارہ اپنے گھر والوں کے پاس نہیں جاؤں گا اگرچہ وہ میرے نام سے بہت کچھ کرتے ہیں لیکن میں ان کی خیر خواہیوں سے مایوس ہوں اور اب میرے جانے سے سوائے میرے غم و غصے میں اضافے کے کچھ حاصل نہ ہوگا میں تم سے پہلے چوتھی منزل کے لیے روانہ ہوتا ہوں تم بھی میرے بعد چل پڑنا چوتھی منزل پر ہم ایک دوسرے سے ملیں گے لیکن دوست میں چاہتا ہوں تمہارے ساتھ رہوں دنیا میں یہ تین سال میں تمہارے ہمرا نہ تھا یہ تمہاری اپنی کوتائی ہے اب خود سزا کے لیے تیار رہو کچھ نہیں موسیقی